میرا بچپنا تھا میں ان تمام لوگوں کے درمیان میں بیٹھ جاتا تھا میں نے دیکھا ہوں کہ کیسے منلس کے قائدین نے مشکلات کے دور سے اس جماعت کو مضبوط کیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میرے نوجوان سانتیوں میری آپ سے التجائے کہ ہم کو اور دوبارہ ایک احد لینا ہے کہ ہم اس جماعت کے لیے اور محنت کریں گے مضبوط کریں گے ہم تمام کی شناخت اگر کچھ ہے تو اس جماعت سے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم تمام کو منلس اتحاد المسلمین کے ذریعے ہماری ایک شناخت ہم کو دی اللہ نے ہم کو عزتوں سے نوازا اللہ نے ہم کو دولت سے نوازا اللہ نے معاشرے میں ہم کو ایک مقام عطا کیا یہ میری تخریر یہ میرا خطاب یہ میرے الفاظ عام عوام کے لیے نہیں ہے بلکہ میرے مندلی سی عراقین کے لیے ہیں میں آج آپ سے مقاتب ہو کر آپ سے اپیل کر رہا ہوں کیونکہ ہم کو اور ترسٹھ سال نہیں بلکہ انشاءاللہ وتعالی جب میں نہیں رہوں گا جب آپ نہیں رہیں گے جب ہماری ہڈیاں اس مٹھی میں گل جائیں گی مگر انشاءاللہ یہ جماعت آباد رہے گی یہ دار السلام انشاءاللہ وتعالی صبح خیامت تک آباد رہے گا یہ دار السلام سے صدائیں جو نکلیں گی وہ تمام مظلوم عوام کے لیے ایک ہمت اور حوصلہ دلائیں گی میں نہیں رہوں گا تم نہیں رہو گے مگر جو وقت اللہ نے ہم کو دیا ہے ہم مظلوم عوام کے لیے جستجو کریں گے ہم غریبوں کے حق کے لیے لڑتے رہیں اور لڑتے رہیں گے ہم نہ ان صافیوں کے قلاف صدا تجاج بلند کرتے رہیں بلند کرتے رہیں گے ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹنے والا وقت کا فراؤن ہوگا نہ مرود ہوگا یزید ہوگا بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ہم میں اتنی طاقت ہے اتنا اقلاص ہے کہ ہم سچ کو بیان کر سکے ان تمام ظالمیوں کے سامنے وہ پیغام ہم کو ملا تو ہمارے مرہوم خائدین کی طرف سے ملا کہ کیسے ایک رکن اساملی سالار ملت اس وقت کے اندرہ پردیش کی اساملی میں کامیاب ہو کر جا کر اپنی دلائل کے ساتھ اپنی گرشدار آواز کے ساتھ اپنی پوری طاقت کے ساتھ مظلوم عوام کی آواز کو اٹھاتا تھا تو لوگ یہ پوچھتے تھے اس وقت کے کانگریس کا زور تھا کانگریس کا غلبہ تھا کہ آخر کون ہے یہ شخص جو ایک ہو کر ناٹر موٹر سیکل پر اساملی کو آ کر مظلوم عوام کی آواز کو اٹھاتا ہے مظلوموں کے انصاف کا مطالبہ کرتا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اگر ہم کو سالار ملت کو فقر ملت علی الرحمہ کو اور ان تمام کے ساتھ جن ذمہ داروں نے اپنا وقت لگایا جس تو جو کی ان کی خربانیوں کو رائے گا اگر جانے نہیں دینا ہے تو آج یہ وقت ہے ملک کے حالات ایسی ہیں کہ ہم کو دوبارہ اپنے بزرگاؤں کی ان قربانیوں کو زندہ کرنا پڑے گا کہ کیسے مرہوم فقر ملت علی الرحمہ نے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا مگر رائے حق سے مو نہیں موڑا گیارہ مہینے فقر ملت علی الرحمہ کو جیل میں ڈال دیا گیا آپ کے ایکاؤنٹس کو فریز کر دیا گیا آپ کے گھر کے پانی کو ختم کر دیا گیا آپ کے بچوں کو اولاد فقر ملت علی الرحمہ کو اپنے سکول ہوئے چاہے محبوب یا آلیہ سکول میں تعلیم حاصل کرتے تھے ان کو وہاں پر جا کر اپنے پینے کے پانی کا انتظام کرنا پڑتا تھا یہ آج ہم کو جو چیز ملی ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم کو ایک امانت کے طور پر یہ جماعت کی خدمت کا ہم کو موقع ملائے میں آپ سے صرف یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کی خربانیوں کو ہم کو رائے گا جانے نہیں دینا ہے ہم کو محمد غوث کو بھی یاد رکھنا ہے کہ کیسے ظالموں نے محمد غوث کو شہید کر دیا یہ کون محمد غوث ہے جو کانگریس کے دور میں کانگریس کا غلبہ تھا کانگریس کی توتی بولتی تھی اس وقت ملے پلی کے اس علاقے میں محمد غوث ملے ستحاد المسلمین کے پرچم کو بلند کرتا تھا میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ میں اور مجھ میں اور تمام عراقین منلس اتحاد المسلمین میں اللہ وہ خوم اور ملت اور مظلوم عوام کے خدمت کے جذبے کو اللہ زندہ رکھے اللہ اس کو اور مضبوط کرے ہم بے خوف ہو کر اپنی جماعت کے پیغام کو اس ملک کے کونے کونے تک لے کر جائیں گے مجھے یہاں پر یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ منلس اتحاد المسلمین کے اہیہ کے جلسے میں اسی دارو السلام میں جب دارو السلام منلس اتحاد المسلمین کو حاصل ہوا فخر ملت علیہ الرحمن اپنے وقت ایک بہترین وکیل بھی تھے انہوں نے اس کیس کو جیتا اور دارو السلام کو حاصل کیا دارو السلام کو حاصل کرنے کے بعد فخر ملت علیہ الرحمن نے اسی دارو السلام سے اسی مقام سے تخریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہارا ایک رکنے پارلیمان ہوگا ہندوستان کی لوگ سبا میں میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہارے تعلیم دارے خائم ہوں گے میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہاری آواز بھارت کے مظلوم عوام کی دل کی آواز بن جائے گی اللہ سلامت رکھے اس مجاہد کو جس کی دور اندیشی اور جس کے قلب نے جس پر اللہ نے بہت بڑا کرم کیا تھا ان تمام چیزوں کو دیکھا اور انہوں نے محنت کی دستجو کی خربانیاں دیں مسائب اور مشکلات کو ان تمام ساتھیوں نے اس کا استقبال بھی کیا اس کو خبول بھی کیا سبر بھی کیا مگر اپنے جذبے کو اپنے حوصلوں کو پسٹھونے نہیں دیا تو آج یہ حالات وطن عزیز میں آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں ہر مظلوم عوام اپنی آواز کو اٹھانا چاہتا ہے آج وطن عزیز میں ہر مظلوم عوام کو چاہے مسلمان ہو دلیت ہو عیسائی ہو سیکھ ہو آدی واسی ہو آج وہ چاہتا ہے کہ میری آواز کو سنائی جائے میری آواز کو سنا جائے میرے مسائل کو حل کیا جائے وہ مجوریٹیرین فارم آف ڈیمارکرسی سے گھٹن محسوس کر رہا ہے کیونکہ ہمارے ملک کی ڈیمارکرسی پارلیمانی نظام پارٹیسپیٹی فارم آف ڈیمارکرسی ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ شراکت داری کی جمہوریت آج ہم کو شراکت داری کی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے شراکت داری کی جمہوریت کو بحال کرنا ہے شراکت داری کی جمہوریت ہی اس بھارت کے غریب عوام کو ہر ایک کو موقع ملے گا اگر یہ میجوریٹیرین فارم آف جمہوریت چلتے رہے گی تو یاد رکھو میری اس بات کو آپ اس ملک کے مجاہدین آزادین نے جو اس ملک کے لئے خواب دیکھا تھا ہم ان خوابوں کو پورا نہیں کر پائیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو منلس اتحاد المسلمین کو اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل رہا کہ الحمدللہ منلس اتحاد المسلمین نے کامیابیاں حاصل کی تعلیم کے میدان میں منلس اتحاد المسلمین نے ایوانِ اسمبلی ہو ایوانِ پارلیمان ہو منلس اتحاد المسلمین کے راکین بے باقی کے ساتھ اپنے مسائل کو رکھتے ہیں میں اس موقع پر آپ تمام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ تمام نے محنت اور جستجو کی ہم تمام نے محنت کی اور حیدر آباد کے بلدیا کے انتخابات میں دوبارہ منلس اتحاد المسلمین کے چموالی سراکی نے بلدیا کامیاب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ کام نہیں ہو سکتا تھا یہ کامیابی ہم کو نہیں مل سکتی تھی جب تک اللہ ہم پر کرم نہیں کرتا اللہ نے کرم کیا اور ہم تمام نے بحثیتیں ٹیمور کے اجتماعیت کو ہم نے سامنے رکھ کر محنت کی اور الحمدللہ ہم کو کامیابی سے ہم کنار رب العالمین نے کیا میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ باطل طاقتیں اپنا طوفان یہاں پر برپا کرنا چاہتی تھی کوئی کہہ رہا تھا کہ سرجیکل سٹائک کریں گے کوئی کہہ رہا تھا کہ سرزمین حیدر آباد پر روہنگیا پاکستانی افغانی رہتی ہے مگر الحمدللہ حیدر آباد کی عوام کا بھی شکریہ حیدر آباد کے تمام ان اوٹس کا شکریہ جنہوں نے ایک موتوڑ ان لوگوں کو جواب دیا اس سیاسی جماعت کو جواب دیا جس کا نام بی جے پی ہے اور ان سے کہہ دیا کہ کوئی سرجیکل سٹائک نہیں ہوگا جمہوری طریقے سے ہم تم پر سٹائک کریں گے اور ہم نے اپنے راکی نے ابل دیا کو کامیاب کیا یقینا ہمارے بعض مقامات سے ہم نے امیدوار کو نہیں کھڑا کیے ہم نے اپنے امیدوار کو بعض وارڈ سے ہم کو کامیابی نہیں ملی اس کی وجہ ہے اور اس کمزوریوں کو دور کیا جائے گا اور میں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کمزوریوں کو ہم دور کریں گے تاکہ آنے والے پان سال کے بعد ہم زیادہ تعداد میں اپنے راکی نے بلدیا کو کامیاب کریں گے مگر میں ہمارے تمام اراکین بلدیا کو اراکین اسمبلی کو چاہے وہ تیلنگانہ کے عراقین اسمبلی ہو مہراش راہ کے عراقین اسمبلی ہو یا بیہار کے عراقین اسمبلی ہو یا اتر پردیش کے ہمارے عراقینیں بلدیا ہو یا داستنا کے چیرمن ہو میں ان سب سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو بھروسہ عوام ہم پر کیا اس بھروسے پر ہم کو اس کو قائم رکھنا ہے عوام کے بھروسے کو شرمندہ انہیں مت دیجئے عوام کے درمیان میں رہیے عوام کا کام کریے چاہے حسد الدین ویسی ہو یا مندلس کا کوئی رکن اسمبلی ہو یا رکن بلدیا ہو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھئے کہ عوام نے ہم کو اوٹ اس لیے دالا اور رب العالمین نے ہم کو کامیاب اس لیے کیا کہ ہم غریبوں کی عوام کی خدمت کریں ہم مظلوموں کا ساتھ دیں ظلم کو روکیں بلیک میل کو روکیں کسی کو کوئی تخلیف نہ ہو جس دن کوئی مندلس کا رکن بلدیا رکن اسمبلی بشمول اسد الدین ویسی یہ سمجھے گا کہ میں بادشاہ ہوں یاد رکھو اس وقت تمہارا سیاسی کیریئر ختم ہو جائے گا جمہوریت میں سیاست میں کوئی بادشاہ نہیں ایک رکن اسمبلی ہے ایک رکن بلدیا ہے ایک رکن پارلیمان ہے یہ رب العالمین کا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہم کو غریبوں کی خدمت کرنے کے لیے کامیاب کرتا ہے جس دن ہم انا کا شکار ہو جائیں گے جس دن ہم غرور اور تکبر کا شکار ہو جائیں گے جس دن ہم عوام کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے جس دن ہماری آنکھوں میں غریبوں کی محبت کم ہو جائے گی جس دن ہماری آنکھوں میں غریب کی مضبوطی کم ہو جائے گی یاد رکھو خدرت تم کو ختم کر دے گی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں میں جانتا ہوں ان چیزوں کو اخلاص رکھو متخی رہو درتے رہو اللہ سے کیونکہ اللہ نے تم کو کامیاب کیا تمہاری دولت نے تم کو کامیاب نہیں کیا تمہاری طاقت نے تم کو کامیاب نہیں کیا تمہاری شولہ بیانی نے تم کو کامیاب نہیں کیا ارے تم کامیاب ہوئے تو اللہ کی وجہ سے تم کامیاب ہوئے اس لیے کہ تم مندلس اتحاد المسلمین کے پلات فارم سے ٹکٹ لے کر لڑے تھے اسی لیے اللہ نے ہم کو مجھے کامیاب کیا جب تک یہ بات کو ہم زندہ رکھیں گے ہم کو کامیابیاں ہمارے مقدر میں اللہ لکھتا جائے گا یہ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں تمام کو کہہ رہا ہوں جو آج یہاں پر موجود ہیں غریب کا ساتھ دو ظالم کا ساتھ مد دو مظلوموں کا ساتھ دو اور ہم کو کوشش کرنا ہے یقیناً اس راہ میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں مگر جو غلطی نیکنیتی پر ہوتی ہے اس غلطی کو مان سکتے ہیں مگر جو غلطی آنکھیں کھلا رکھ کر جو غلطی دیکھ کر ہوتی ہے جان کر ہوتی ہے وہ غلطی کی معافی نہیں ہو سکتی ہے میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم کو عوام کے لیے کام کرنا ہے اور الحمدللہ بیہار میں منلس اتحاد المسلمین کے پانچ عراقین اسمبلی کامیاب ہوئے منلس کے پانچ عراقین اسمبلی کامیاب ہوئے میرے عزیز دوستو اور مزرگو پانچ سال پہلے ہم نے الیکشن لڑا تھا چھے سیٹ پر لڑے تھے اور چھے میں ایک سیٹ پر زمانت بچا پائے تھے اور پانچ پہ ہماری زمانت چلی گئی تھی اس وقت بھی منلس کے مقالفین ہیں بڑی بڑی باتیں کی ہیں کہ بی ٹیم ہیں کسی سے پوچھ کر الیکشن لڑ رہے ہیں بہت الزام لگائے مگر الحمدللہ ہم نے اپنے کام کو جاری رکھا ان تمام الزامات کی پرواہ نہیں کی پانچ سال ہم نے محنت کی اکتر علیمان صاحب کی قیادت میں آفتاب صاحب کی محنت اور وہاں پر منلس کے ذمہ داروں کی محنت کی وجہ سے پانچ سال ہم سیمانچل کی سرزمین پر کام کرتے رہے محنت کرتے رہے ہم سیمانچل کی انصاف کی لڑائی کا آغاز کیا تھا پانچ سال پہلے تک سیمانچل کا نام لینے سے لوگ کتراتے تھے آج وقت کے چیف فنسٹر نتیش کمار کو ان کی حکومت کے وزراء کو کہنا پڑ رہا ہے کہ ہاں سیمانچل سے انصاف ہوگا سیمانچل کا نام منلس کے راکین نے لیا تھا پانچ سال ہم نے محنت کی دوہزار انیس کے لوگ سوا کے انتخابات میں منلس نے اس سالیا اختر علیمان منلس کے امیدوار تھے تین لاکھ اوٹ اختر علیمان کو حاصل ہو تین لاکھ اوٹ ہم کو کامیابی نہیں ملی ہم سمجھ رہے تھے ہماری امید تھی کہ ہم کو کامیابی مل جائے گی خیر اللہ کا فیصلہ اللہ جانتا ہے اللہ جو کچھ کرتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے اسمولی کے انتخابات ہوئے منلس نے بیس سیٹ پر الیکشن لڑا اور بیس میں پانچ سیٹ پر منلس اتحاد المسلمین کو سی منچل کی جنتہ نے کامیاب کیا آج آپ جا کر دیکھئے یوٹیوب پر منلس کے راکین اسمولی کی تقاریر ہیں جو بیہار کے ویدان سبا میں کھڑے ہو کر بے باک اور بے خوف طریقے سے وقت کے حکومت کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر سی منچل کی جنتہ کے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں چاہے منلس کے اخترالی ایمان جو وہاں کے صدر ہیں اور بیہار اسمولی میں منلس کے قائد مقننہ ہیں اخترالی ایمان کی قیادت میں منلس کے پانچ اور راکین وہاں پر اسمولی میں سی منچل کے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں سی منچل کی پسماندگی کے قلاف لڑ رہے ہیں یہی تو کام ہم کو کرنا ہے جو برسوں سے ان لوگوں کو موقع ملیا تھا جو سی منچل سے انصاف نہیں کیے تھے الحمدللہ آج بیہار میں میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ و تعالی بیہار میں منلس اتحاد المسلمین ایک نئی تاریخ رخم کرے گی یہ میڈیا کے لوگ بڑے فکر مند رہتی ہمارے ملیس کے تعلق سے بیہار کے ہم سے زیادہ ان کو فکر رہتی ہے وہ آپ کے ملیس آپ کے ملیس ارے بھائی جا کے ملنا ہے چیف منسٹر ہے نتیش کمار بی جے پی ساتھ ہے مگر چیف منسٹر ہے سیمانچل کے انصاف کے لئے ان سے ملنا پڑے گا ان سے مطالبہ کرنا پڑے گا نہیں نہیں آ کیوں ملے ارے بھائی آپ فکر مت کریے ہمارے گھر کی فکر ہم کو ہے اپنے گھر کی فکر کرو آپ آپ اپنے گھر کی فکر کرو مگر اپنے گھر کی فکر نہیں نہیں آپ کے ملے ملے ملیں ملیں گے برابر لڑیں گے نتیش کمار سے نمائندگی کریں گے اور اگر نتیش کمار کی سرکار سیمانچل سے انصاف نہیں کرے گی تو انشاءاللہ اتالا پورے سیمانچل میں چکا جائم کیا جائے گا نیشنل ہیوے کو بند کر کے رکھ دیا جائے گا یہ طاقت منلس اتحاد المسلمین میں بھی اس وقت آپ یہ نہیں بولنا ارے آپ پہلے نہیں ملے تھے تو یہ مل رہے ہیں بول رہے ہیں بتا رہے ہیں اسمبلی میں آواز اٹھا رہے ہیں اور پھر ہمارے پاس تو اعتجاج کرنے کا بنیادی رائٹ ہے جو سمیدھان اور آئین اور کونسٹیوشن نے ہم کو دیا میں سیمانچل کی اور بہار کی جنتہ کا شکریہ دا کرتا ہوں وہاں کے منلس کے صدر و متمدین کا وہاں کے غریب جنتہ کا وہاں کی ہماری زدہ اور ماں اور بہنوں کا جنہوں نے منلس کے اس امیدواروں کو کامیاب اور کامران کیا میں اللہ سے بار بار گرگڑا کر بھیک مانگتا ہوں کہ یا اللہ جو امیدیں سیمانچل کی عوام منلس کے راکی نے سمبلی سے وابستہ کی ہیں اللہ ان تمام امیدوں کو ان تمام کاموں کو ہم سے کرا دے میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی دعا فرمائیے اور ہم بھی انشاءاللہ منلس کے راکین کے ساتھ ان کو ترغیب دیتے رہتے ہیں ان کے حوصلوں کو بلند رکھتے ہیں ان کو بار بار سمجھاتے ہیں تاقید کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کام کرنا ہے سیمانچل کے لیے کام کرنا ہے سیمانچل کے انصاف کے لیے لڑنا ہے سیمانچل میں جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب کو روکنے کے لیے بانڈ کا کام ہونا ضروری ہے سیمانچل میں پرلیا کو دوسرا بیہار کا کیپٹل بننا ضروری ہے سیمانچل میں بچیوں کے ڈگری کالیج کی ضرورت ہے یہ منلس کا لڑائی ہے اور یہ منلس کا لڑائی جاری اور ساری رہے گی میں اس موقع پر گجراد کے ہمارے صدر جناب صابر صحاب کا صابر بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں صرف بیس دن کی محنت تھی بیس دن کی محنت تھی گجراد میں بیس دن کی محنت میں وہاں پر منلس کا پارٹی کا ریجسٹریشن ہوا گجراد کی ریاستی الیکشن کمیشن میں اور بیس دن کی محنت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے احمد آباد کی بلدیاں میں منلس کے ساتھ اراکی نے بلدیاں کو کامیاب کیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اس جماعت کا سیاسی سفر کا آغاز مرہوم قائد سالہ رے ملت اور ان کے ساتھ تمام لوگ جب پہلے منلس نے الیکشن لڑا یہ بات ان نوجوانوں کو یاد رکھنا ضروری ہے آج اگر منلس کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا تو ہر بڑے کام کے لیے چھوٹا خدم اٹھانا پڑتا ہے ہر بڑے کام اور ایک بڑی منزل کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹا کام کرنا پڑتا ہے اور ان لوگوں نے کیا جس کو دنیا جانتی نہیں تھی عبدالوحید اویسی ہو صلاح الدین اویسی ہو شیخ محمد اختر ہو حبیب اممد قانٹ اللازی ہو کرنل سراج الدین ہو غلام غوث خان صاحب ہو اس کو دنیا نہیں جانتی تھی ان لوگوں کو آج اصعود دین اویسی کو دنیا جانتی ہے مگر ان کو دنیا نہیں جانتی تھی میرے عزیز دوستو اور مزرگو انہوں نے محنت کی پہلا بلدیا کے الیکشن لڑا تو اگر میں غلط نہ کہوں تو شاید پانشا خادری صاحب کو زیادہ یاد ہوگا سترہ راکی نے بلدیا منلس کے کامیاب ہوئے تھے جس میں سے چار یا پانچ ڈلک تھے آپ کو معلوم کہ آپ کی جماعت کے لیے منلس کے لیے ایک لڑکی شیفالی جس کا نام ہے جس نے تین سال دارو السلام میں بیٹھا دارو السلام میں بیٹھ کر منلس کے کام کو دیکھتی تھی مرہوم قائد سالہ رحملت بقید حیات تھے اس کے بعد اس کالر نے اس کالر نے یونیسٹی آف شکاگو سے منلس اتحاد المسلمین پر پی ایش ڈی لکھی اس کو خبول بھی کر لیا گا میری آپ سے گزاریش ہے کہ پی ایش ڈی کی رپورٹ پڑھئے اس پی ایش ڈی کی رپورٹ پڑھئے میں کئی لوگوں کو بھیجایا جو منلس پر تنقید کرتے میں نے کہا یہ رپورٹ ہے بولے کہانس کی ہے میں نے کہا یہ یونیسٹی آف شکاگو کی پی ایش ڈی کی بھی رپورٹ ہے جس کو یونیسٹی آف شکاگو نے ایکسپٹ کیا خبول کیا کئی لوگوں نے پڑھ کر کہا کہ سالار اپنی شادی کے رات کسی نے ان کو فون کر کے سالار کو کہا کہ فلا مقام پر فساد ہوا ہے تو مرہوم قائد اپنی شادی کی رات اس مقام پر پہنچ گئے تو لوگوں نے کہا کہ سلاح الدین ویسی ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ تم شادی کی رات کو آوگے یا نہیں آوگے اس پی ایش ڈی میں لکھا ہوا ہے کیونکہ ہم جب بولتے تھے اپنی جلسوں سے تو مقالفین بولتے تھے ارے یہ دیکھو بڑی شروع کر دیئے انہوں ارے میرے دوست یہ یونیسٹی آف شکاگو کی پی ایش ڈی کی رپورٹ ہے جس کو یونیسٹی آف شکاگو نے ایکسپٹ کیا دنیا کے دس ماین آج یونیسٹی میں یونیسٹی آف شکاگو کا نام آتا ہے لکھنے والے سکالر کا نام شفالی ہے اور جب میں اس محترمہ سے بات کیا ان کی پی ایش ڈی کو پڑھا میں نے کہا بڑی اچھی بہترین آپ نے ریسرچ کی سڑی کیا تو اس سکالر نے کہا مسد صاحب ایک چیز کی کمی ہے میں نے کہا کیا وہ سالار جو چھوٹے کمرے میں بیٹھتے تھے اس کو کھلا رکھی آپ وہ بڑی اچھی چیز تھی تین سال بیٹھے یہاں پر میں نے کہا بیٹھی آپ ہم کو کوئی اطراز نہیں ہے جعفری صاحب سے ملاقات کرتے تھے جعفری صاحب نے ان کی بڑی مدد کی امین الہسن جعفری صاحب جعفری صاحب کے ابا مرہوم زندہ جب تک تھے جب میں ان سے ملتا تھا جا کر جس کو محبت سے سب ڈیڈی بولتے تھے جب کبھی بھی میں ان کے والد سے ملتا جس کو محبت سے ڈیڈی بولتے تھے ہر بار آنکھ میں آس ہوتے تھے اصدمیان تم لوگوں دن نہیں دیکھے میرا گھر آغا پورے میں تھا میں فقر ملت کی تخریر کو سنا میں منلس کے احیاء کو دیکھاؤں محنت کرتے رہنا بابا محنت کرتے رہنا بابا یہ ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ اور ہم نہیں جانتے جو گھروں میں بیٹھے ہیں ایسی ہماری ماں اور بہنیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں مگر راتوں میں اٹھ کر آپ کے لئے ہمارے لئے دعا کرتے ہیں جماعت کے لئے اللہ ان کو سلامت رکھے جو دعاوں میں تحجد کی نمازوں میں اہلِ دل منلس کے لئے دعا کرتے ہیں یہی تو ہم کو ملا ہے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں اس کو امانت سمجھو ہم سب کو جانا ایک دن کوئی زندہ نہیں رہے گا یہاں پر کوئی زندہ نہیں رہے گا ہم سب کو جانا ایک دن زمین کی غذا بنیں گے مگر انشاءاللہ زندہ رہیں گے اپنی جماعت کے اصول پر اپنی جماعت کی روایت پر اپنی جماعت کے دستور پر اور ہندوستائن اور بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لئے کام کرتے رہے گا احمد آباد کا ذکر کر رہا تھا احمد آباد میں بیس دن کی محنت میں شکر گزار ہوں صابر صاحب کا اور ان کے تمام عراقین کا ذمہ داروں کا بھٹی صاحب کا جس کے نام میں نہیں لے رہا ہوں معذرت چاہتا ہوں مگر ان تمام نے محنت کی بہت محنت کی میں شکر گزار ہوں ناندیڑ کے سید موین کا میں شکر گزار ہوں اور انگ آباد کے عراقین بلدیا کا میں شکر گزار ہوں مفتی محمد اسماعیل صاحب کا جو رکن اسملی ہے مالے گاؤں کے میں شکر گزار ہوں ان تمام مندلس کے حدراباد سے عراقین بلدیا جو احمد آباد کو چلے گئے کام کرنے کے لئے جو گجرات چلے گئے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اللہ نے ہم تمام کو ایک موقع دیا ہے کہ ہم ایسی ٹیم تیار کی ہیں جو بحار میں جا کر بھی کام کرتے ہیں اللہ نے ہمارے عراقین میں اتنی قابلیت دی ہے جو حدراباد سے بحار جاتے ہیں حدراباد سے بنگال جاتی ہیں جھارکن جاتی ہیں جھارکن میں کامیابی نہیں ملی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آئندہ اسملی الیکشن میں جھارکن سے آپ کا رکن اسملی کامیاب ہوگا انشاءاللہ برابر ہوگا انشاءاللہ میں سب جذبات میں لانے کے لئے نہیں کروں گا محنت کریں گے جستجو کریں گے خون پسینہ بہائیں گے خوب محنت کریں گے کیونکہ جہاں تک میری بات ہے میں مانتا ہوں میں مجھے کامیل یقین ہوں کہ میں اس جماعت کے لئے کام کر رہا ہوں میں مظلوموں اور غریبوں کے حق کے لئے کام کر رہا ہوں میں کوئی نیک عدمی نہیں ہوں مگر مجھے معلوم کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری ان قربانیوں کو خبول کرے گا اور جب حشر کا میدان ہوگا ہم تمام انشاءاللہ مندلسی ساتھ رہیں گے ان تمام مذرگوں کے ساتھ ہمارے عمال میں کیا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے مگر اللہ یہ بھی دیکھے گا کہ ہاں یہ کسی غریب مظلوم کے آنکھ سے آسو بے رہے تھے تو یہ مندلسی نے جا کر اس غریب سے کہا کہ حمت متحار ہم تیرے ساتھ ہیں اللہ ضرور یہ دیکھے گا کہ فسادات میں ہم نے کام کیا اللہ ضرور یہ دیکھے گا کہ نامصائب حالات میں بھی ہم نے ظالموں سے مقابلہ کیا ہمارے عمال کیا رہیں گے نہیں رہیں گے وہ اللہ بہتر جانتا ہے مگر میرا کامل ایمان اور یقین یہ کہ اگر صدود دین ویسی کامیاب ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور آپ کی شفاعت کی وجہ سے کامیاب ہوگا آج ہم آج مقام پر ہیں اللہ نے ہم کو مقام دیا ہے اس کا استعمال کرنا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ دیکھیں گے احمد آباد میں امتیاز جلیل کو میں نے ابزور بنا بڑی محنت کی امتیاز صاحب نے خوب محنت کی بچاروں کو کوویڈ ہو گئے آپ صحت مند ہو گئے وارس پتھان جا کر اپنی تخاریر کے ذریعے اپنی موجودگی کے ذریعے وہاں پر اپنی محنت کی میرے عزیز دوستوں اور بزرگو آج انشاءاللہ تعالیٰ گودرہ میں بروج میں مڈاسا کا بھی نتیجہ آئے گا میرے خیال سے ایک گھنٹے سوا گھنٹے دو گھنٹے میں آ جائے گا آپ دیکھیں گے گودرہ میں انشاءاللہ ہمارے آٹھ امیدوار کھڑا کیے گئے کوئی تاجب نہیں ہوگا کہ اگر آٹھ کے آٹھ منلس کے کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ مڈاسا میں کامیاب بھی ملے گی مڈاسا میں کامیاب بھی ملے گی بھروش میں بھی ملے گی کیونکہ گجرات میں ہم نے میں شکر گزار ہوں وہاں کی بھارک ٹریبل پارٹی کے صدر چھوٹو بھائی وساوہ صاحب کا جو بیس سال کے ملے چھوٹو بھائی وساوہ میرے کو فون کیے تھے آج سے دیڑ میں دو مہنے پہلے کہ اویسی صاحب آئیے گجرات کو ہم آپ اور ہم مل کے کام کرتے ہیں میں نے کہا ضرور ہوں گا چھوٹو بھائی وساوہ صاحب وہ ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ مل کے لڑیں گے ہمارے مخالفین بولتے تھے گجرات نہیں جاتے گجرات کیوں نہیں جاتے کیوں نہیں جاتے ہر بار بولتے تھے سنا ہوں گے گجرات نہیں جاتے کیوں نہیں جاتے میرے بھائی ہم صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لیتے یہ سالار ملت نے ہم کو سکایا ہمارے مرہوم خائد نے کہ سیاست کچھ نہیں ہے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینا ہے انہوں آ کر بھد بھورے تھے نہ سرجیکل سٹائیک کریں گے فلان کریں گے پورے بانکڑے پہلوان ان کو حیدر آباد میں اتا رہے تھے تم بولے ٹھیک ہے اس کا جواب دیں گے آج جواب مل گیا احمد آباد کی سرزمین پر منلز گئی ہے سرجیکل سٹائیک کے معنی یہ ہیں اب سرجیکل سٹائیک کے معنی بتاتا ہوں آپ کو میں اس وقت بلدیا کلیکشن میں کہہ سکتا تھا مگر میں نے نہیں کہا سرجیکل سٹائیک کے معنی یہ ہیں کہ احمد آباد میں جہاں پر مسلمانوں کی بستیاں ہیں وہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا سرجیکل سٹائیک کا مطلب یہ ہے احمد آباد کی سرجیکل سٹائیک بیجے پینے کیا وہاں پر پینے کا پانی نہیں آتا گندی نالیاں موریاں ہیں روگ نہیں ہیں کچھ نہیں ہیں یہ سرجیکل سٹائیک کا مطلب ہے سرجیکل سٹائیک کا مطلب یہ ہے کہ جوہاں پوراں میں پورے احمد آباد کے دواقانوں کا کچھرہ لاکر ڈالا جاتا تھا ایک وقت میں یہ اس کا مطلب سرجیکل سٹائیک ہے سرجیکل سٹائیک کا مطلب یہ ہے کہ گودرہ میں ایک ٹرین کی پٹری ہے پٹری کے اس پار سب کا ساج سب کا وکاس اور پٹری کے اس پار کیونکہ مسلمان رہتا ہے وہاں پر وی ناش مڈاسا میں بھی یہ حال ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جناب صابر بھائی صاحب کی قیادت میں یہ جیتنے والے عراقی نے بل دیا جان توڑ محنت کریں گے اور جو امید عوام ہم سے وابستہ کی ہیں ہم اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ منلس اتحاد المسلمین کا مختصر کہ ریپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بحیثیت ایک ذمہ دار منلس اتحاد المسلمین کے ہاں اتر پردیش تو بھی باقی ہے آئے تھے نا یہاں پر محترم یوگی آئے تھے نا اور ماشاءاللہ جہاں جہاں گئے انہوں ہارے انہوں ہوں منسٹر امید شاہ آئے تھے چار منار پہ ہم نے کہا ہم نے محمد غوث کو چھوڑا وہاں پر چھے ہزار سے سیٹ نکل گئی یوگی آئے آپ دیکھیں کہ پورے چندرائن گھٹے میں آپ صاف جہاں جہاں گئے بعد میں بی جے پی کے لوگ کسی ڈلی میں ایک صحافی میرے کو بتائے کہ نہیں بھائی ہم لوگ خامخاں وہاں گئے وہاں دال نہیں گلتی ہماری دال اس لیے بھی نہیں گلتی کیونکہ منجلس صرف ایک کا کام نہیں کرتی منجلس سب کا کام کرتی ہے منجلس یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے والے کا مذہب کیا ہے منجلس یہ نہیں دیکھتی کہ مسلمان ہے ہندو ہے سکھ ہے بنگالی ہے دلیت ہے بیک وٹ کلاس ہے گنگا پترا ہے یا منور کاپو ہے یا مدیراج ہے منجلس دیکھتی تمہیں کام کے لیے اللہ نے ہم کو منتخب کیا کام کرنے کے لیے ہم نے کام کیا آپ کوئی سوال کرے گا تم یہاں پر تو ہرا دیے بی جے پی کو وہاں پہ کیا ہوا تم ان سے کہیں گے وہاں کی بات وہاں کے لوگوں سے پوچھو ہمارے گھر کی بات ہم سے پوچھو شاید اگر ہم دس بڑھ کے لڑتے تو وہاں پر بھی ٹائن ٹائن ہو جاتی بی جے پی کی اب انشاءاللہ مستقبل میں ہم سوچیں گے مگر الحمدللہ ریاست تیلنگانہ میں پچھلے کئی برسوں سے امن رہا ہے اور یہ امن برخرار رہنا چاہیے میں اس کے لئے کرڈٹ دوں گا کیسی آر کی حکومت کو یہاں کے ایڈمنسٹریشن کو یہاں کے پولیس کے ذمہ داروں کو الیکشن ہوتے رہیں گے کوئی جیتے گا کوئی ہارے گا مگر امن کو برخرار رکھنا یہاں مولا علیم ایک چھوٹا سا واقعہ وہ آتا میں نے فوراں ہمارے رکن خانون ساز کانسل ریاض الاسن افندی گولڈی کو کہا کہ جاؤ گولڈی دلی سے فون کر کر جاؤ فوراں جاؤ مولا علی وہاں گئے کمپلین کروایا اور اگر کوئی سنگ پریوار کے لوگ سمجھ رہے کہ ہم ان پہ نظر نہیں رکھیں ہم نظر رکھیں آپ پہ ہم نظر رکھیں آپ پہ آپ یہ ماں سمجھئے کہ جو غلطی بیہار میں وہاں کی حکومت نے یا بنگال میں بنگال کی حکومت نے جو غلطیاں کی ہیں ہم تو یہاں پر یہاں کی حکومت سے بھی کہہ رہے ہیں ذرا آپ ایک ریپورٹ منگوالو ان ریاستوں کی جہاں پر یہ تمام کارنامیں انجام دیئیں اور اس کے بعد ایک لاحے ملتائے کرو آپ ہم چاہتے ہیں کہ تیلنگانہ میں امن ہو ہم چاہتے ہیں کہ احمد آباد میں بلکہ پورے بھارت میں امن مضبوط ہو اور امن مضبوط اس وقت ہوگا جب مسلمان دلیت سیکھ کو انصاف ملے گا انصاف ملنا چاہیے اور انصاف ملنے کے لیے کیا ہے کہ آپ ان کو انسان کے طور پر دیکھو ان کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو یہ کام منلس اتحاد المسلمین کرتی آئی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ میں اس موقع پر پھر سے اس بات کو دہراتا ہوں کہ منلس اتحاد المسلمین بھارت کے کسانوں کے ساتھ کھڑی بھی ہے منلس اتحاد المسلمین اپنی طرف سے ان تمام دو سو کسان جن کا انتخال ہو گیا منلس اتحاد المسلمین ان مرنے والے کسان کاندانوں کے ساتھ کھڑی ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان مرنے والے کاندان اور پریوار کو اللہ سبر دے ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں نرندر موڑی وزیر آزم سے کہ کسانوں کی بات کو مان لیا جائے یہ تین خانون کو موڑی سرکار ختم کرے یہ کوئی آسمان کا صحیفہ نہیں ہے کہ آپ اس خانون کو واپس نہیں لے سکتے نرندر موڑی صرف اپنی انانیت کے لیے اپنے غرور کے لیے اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ میں کبھی نہیں سنوں گا آپ سے ہم کہنا چاہ رہے ہیں مسٹر موڑی یقینا آپ غریب قاندان سے اٹھ کر بھارت کے وزیر آزم بنیں آپ نے غریبی کو دیکھا ہے اگر تو آپ ان کسانوں کی بات کو مان لو دو سو کسان احتجاج میں اب تک مر چکے ہیں میں سلام کرتا ہوں پنجاب کے کسانوں کو میں سلام کرتا ہوں ہریانہ کے کسانوں کو میں سلام کرتا ہوں تر پردیش کے کسانوں کو میں سلام کرتا ہوں راجستان کے کسانوں کو میں پورے بھارت کے کسانوں کو سلام کرتا ہوں آپ اکیلے نہیں ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں آپ کے مطالبات حق بجانب ہیں اور سرکار کو ان کی بات کو سننا ہے ارے اگر ہمارے ایک ٹیبل کے اوپر چاول آتی ہے روٹی آتا ہے دال آتا ہے ترکاری آتی ہے تو وہی کسان کی وجہ سے جو محنت اور جستجو کرتا ہے اس زمین پر بنجر زمین پر چلا کر اس کو نرم کر کے بیج بو کر محنت کر کے فصل کو آتا ہے کیسی یہ اسی حکومت ہے جو ان غریبوں کی تکلیف کو نہیں سمجھ رہی ہے کیا فائدہ مسٹر موڈی آپ کے تین سو امپی کا جب آپ کے تین سو اور آپ کی حکومت میں غریبوں کے تعلق سے دھڑکتا ہوا دل نہ ہو کیا فائدہ اسی حکومت کا جو دو سو کسان مر گئے اتجاج کے نام پر مر گئے مگر آپ تس سے مس نہیں ہو رہے ارے چھوڑو ان چیزوں کو مسٹر موڈی آپ کی مقبولیت میں آپ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اگر آپ ان معصوم کسانوں کی بات کو سن لیں گے آپ کہتے ہیں آؤ بات کرو ارے آؤ بات کرنے کا مطلب کیا ہے بات کرنا ہے تو آپ کہہ دیجئے ان کو بلا کر کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں یہ غریب کسان ہے اور یاد رکھئے میں حکومت کو بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ آپ کی حکومت کے خلاف اتنے لوگ ہیں اس ملک میں کہ کسانوں کا اتجاج اس تمام جو لوگ آپ کی حکومت کے خلاف اتجاج میں شامل ہو رہے ہیں اور ہوتے جائیں گے انشاءاللہ یہ اتجاج ایک ملگیر پیمانے پر چلے گا آپ ان میڈیا کے لوگوں پر بھروسہ مت کریے جو کہہ رہے ہیں ارے نہیں کم ہو رہے لوگ کم ہو رہے وہاں کوئی کم نہیں ہو رہا ماں پہ کوئی کم نہیں ہو رہا اگر کوئی کم ہو رہا تو بی جے پی کی سیاسی زمین سے زکتی جا رہی ہے بی جے پی کی سیاسی طاقت کم ہو رہی ہے پنجاب کے بلدی الیکشن میں پورا صاف اور ہاں منلس کے مخالفین کو بتا رہا ہوں میں جا رہا ہوں مالیر کوٹلا کو روکتے تو روک لو میں جاؤں گا مالیر کوٹلا کو انشاءاللہ اتجاج اور مالیر کوٹلا میں جاؤں گا وہاں کے ہمارے سکھ بھائیوں سے بھی ملاقات کریں گے جائیں گے کیوں نہیں جانا جانا ہے نا بھائی جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھا جب تک سہد ساتھ دیری جائیں گے جس دن آنکھ بند ہو جائیں گی جب تو جانا ہی جانا ہے مگر جب تک آنکھ کھلی ہے جب تک زبان میں تیزاب کی ہے جب تک دماغ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ دل کو مان دل کو مان دماغ کو مت مان تو دل کی بنیاد پر ہمارے بزرگوں نے کام کیا تھا اخلاص کی بنیاد پر کام کیا تھا وہی جوش اور جذبے کے ساتھ کامیابی ملی گی میں نے احمد آباد میں بات کہی تھی کہ یہ کامیابی جنونیوں کی کامیابی اقل مندوں کی کامیابی نہیں ہے صرف بیس دن میں سات ارہ کی نے بلدیا جیت گئے اور اب جہاں کہیں بھی ہم احمد آباد میں جاتے وہاں کے غریب آٹو والے احمد آباد کے غریب ٹیکسی ڈریور غریب لوگ دیکھ کر پتنگ کا نشان بتا کر کھیشتے ہیں بولتے ہیں اے 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 ایسی امہ پتنگ چھاپ کے ساتھ یہ منلس اتحاد المسلمین کہ الحمدللہ منلس نے کام کیا ہاں راجستان کو بھی جائیں گے مدیہ پردیش کو بھی جائیں گے کام کچھ بھی نہیں ہے ایک دن دو دن جا کے آنا پھر دارو السلام میں بیٹنا نہیں اپنی کرسی ٹیبل سامنے ہیں پورے بیٹتے ساتھ اے ملے اراکی نے بلدیا آپ آ کر ہم سے بحث کرتے ہم سے لڑتے محبت کا اخرار کرتے تنگ کرنے کے لئے سیلفیاں بھی لیتے ایک کے بعد ایک کے بعد ارے بس ارے بس ایک دو لیتے میں محبت سفر کا امتحان ہے مگر یہی تو کام ہم کو کرنا ہے اور یہ پھر یہ ایک عجیب مزاج بنا ہوا ہے نہیں وہاں کیوں جا رہے ہیں یہاں کیوں جا رہے ہیں وہاں کیوں الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں وہاں کیوں لڑ رہے ہیں ارے دیوانوں ایک بات یاد رکھو میں مندلس کے مخالفین سے کہنا چاہ رہا ہوں مندلس الیکشن لڑتی یا نہیں لڑے گی اگر لڑتی ہے تو جماعت کے کاؤس کو سامنے رکھ کر لڑتی ہے آپ کون ہوتے ہیں میرے پاس آ کر میرے گھر میں منڈگو سارے ہم لڑیں گے یہ ہمارا فیصلہ ہے اور ہم کسی کو دیکھ کر کسی کے فیصلے کو کسی کی رائے کو خبر نہیں کرتے ہم ایک سیاسی پارٹی ہے بخول سالہ رحملت کے میں کوئی انجمن تطفیر اور تکفیر نہیں ہوں میں ایک سیاسی جماعت کا ذمہ دار ہوں اور سیاسی جماعت کا کام یہ کہ جماعت کو پھیلانا آگے بڑھانا ہے اور ہم اپنی جماعت کو لے کر جائیں گے جیتیں گے ہاریں گے کیا بات ہے آج ہاریں گے تو کل آنے والی نسل اس کو کامیاب کر لے گی آج اگر نہیں جیتے تو کل کامیاب ہوں گے اگر آج جیتے تو اور کامیابی بڑھتے جائیں گی مگر ایک بات یہ لوگ نہیں سمجھ رہے کہ بھارت کے مسلمانوں میں بھارت کے ڈلیتوں میں بھارت کے سکھوں میں بھارت کے عیسائیوں میں بلکہ ہمارے جو ہندو بھائی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آخر کوئی ایک وکل تو ہو کوئی تو ایک آلٹرنیٹ پلیٹ فارم تو ہو وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر دلائل کے ساتھ حکومت کو کوئی ایکسپوس کرتا ہے تو مندلس کے امپی کرتے ہیں گو ہمارے صرف دو ہمارے امپی ہیں یہ بات یہ کوئی نہیں سمجھ رہا ہے اور کیا کہتے ہیں نہیں انہوں کمینل ہے سیکولر نہیں ہے ارے تم تمہارے الفاظ میری جوتی پر تم مجھے کمینل بولو زندگی بولو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر مظلموں کی آواز بننا بھارت کے سمیدھان میں اگر غریبوں کے حق کے لیے لڑنا اگر کمینلزم ہے تو مجھے فقر ہے اس کمینلزم پر تم جھوٹے ہو تم سیکولرزم کے نام پر غریبوں کو لوٹتے آئے ہو تم سیکولرزم کے نام پر مسلمانوں کے نفرت پیدا کر کے اپنی سیاسی روٹیوں کو سیکھتے رہے ہو چارس میں بی جے پی ہو یا کانگریس ہو یا دمام یہ نام نحات سیکولر پاٹیاں میرے عزیز دوستو اور مزرگو میرے جماعت کے ذمہ دارو میرے نوجوان جیالو اب ہم کو اپنے کام میں اور تیزی پیدا کرنا ہے ہم کو بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے اور میں ایک بات یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک تخریر پر اگر شام میں چھے بجے یا نو بجے جو ٹی وی کے انکر بیٹھتے ہیں ان کو ہماری کوئی تخریر کا جملہ مل جاتا ہے ایک ایک گھنٹہ تین تین گھنٹے ماشاءاللہ چلاتے ہیں مگر بھارت کے ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک ٹی وی کے کانکلیو میں جا کر کہا سپریم کورٹ کے بارے میں عدلیہ کے بارے میں کہا جوڈی شیریز ان ریم شیکلز کورٹ کو جانے کے کوئی ضرورت نہیں ہے کیا ہوگا وہاں کیا ملے گا وہ تو خالی کارپریٹ لوگوں کو جن کے پاس کہوڑا روپیہ ہے ارے گوگئی ایم پی صاحب اب چیف جسٹس نہیں رہے بول سکتے ان کو کوئی کانٹیم نہیں ہوتا بول سکتے ارے گوگئی اے گوگئی میسٹر گوگئی اینڈ ایم پی کیا گوگئی کا وہ بیان اگر میں کہہ دیتا کہ بھارت کی جوڈی شیریز ان ریم شیکلز تو پورے ٹی وی چینل بھارت کے پورے ٹی وی چینل دن رات وہی چلاتے دیکھو ایک اور بھڑکاؤ بھاشن دے دیا اب تو اس کو عدلیہ پہ ججز کے اوپر کوٹ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے کیا بات ہے وہ ایسی چکھوم چلاتے باجہ بجاتے ایک ایک ٹی وی اینکر اپنے آپ کو چیف جسٹس بنا لیتا مگر گوگئی بولا ان کا ہے ان کا پیارا ہے ان کا نرالا ہے ان کا دولارا ہے اپنا بولا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور کیا بولے گوگئی جوڈی شیریز ان ریم شیکل اچھا ریم شیکل کا مطلب اردو میں دیکھا میں اردو کی ڈکشنری نکالا تو ریم شیکل کا مطلب ریم شیکل کا مطلب یہ ہے خراب برباد شدہ شکستہ خستہ حال اگر میں یہ بات بولتا تو اب تک میرے دس پندرہ شادیاں کرا دے ٹی وی چینل والے اور شادی کو چاہے وہ کوئی بھی رہو اے دیکھو اے سا بولے گوگئی بولا تو کچھ نہیں جوڈی شیریز ان ریم شیکل اچھا گوگئی صاحب آہ گوگئی کیا بولا سنو بول سکتے اس کو اب جمہوریت ہے freedom of expression ہے اب لارڈ شیپ نہیں بول سکتے ان کو ابھی نہیں ہے نا انہوں عام ادمی ہو گئے انہوں اونچی کرسی بڑھے جب بولیں گے می لارڈ می لارڈ اب نہیں بول سکتے آہو گوگئی بولیں گے رنجن گوگئی ان کا نام ہے کیا کہا انہوں نے کہ غریبوں کو کوئی انصاف نہیں ملتا گوگئی غریب بھارت میں کون ہے مسلمان ہے سیکھ ہے دلیت ہے آدی واسی ہے ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی بہت غریب ہیں OBC بھائیوں میں غریب ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ چیف جسٹس تھے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھارت کے غریب عدالت سے انصاف کی امید ختم کر لیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کارپوریٹ لوگ جن کے پاس کہوڑا روپی ہے وہ کہوڑا روپیے کی بنیاد پر انصاف ملے گا غریب مسلمان کو انصاف نہیں ملے گا جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا ایک سیکھ کو انصاف نہیں ملے گا جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کے گلے میں جلتا ہوا ٹائر ڈالا گیا تھا دلی کی سرزمین پر اس سیکھ کو جس کے خون سے دلی کی سرزمین کو لال کیا گیا تھا اس دلیت کو انصاف نہیں ملے گا مہجز بنا پر کہ وہ اپنی شادی پہ گھولے پہ نکلتا ہے یا موت چھوڑتا ہے اس کو مارا جاتا ہے اس دلیت بچی سے انصاف نہیں ملے گا جس کو چھیتوں میں لے جا کر ایک ایک نہیں پانچ پانچ لوگ ریپ کر کے اس کو ختل کر دیتے ہیں اس آدھی واسی کو انصاف نہیں ملے گا جس کے گھروں کو زمین کو لوٹا جا رہا ہے اس آدھی واسی ایم پی کو انصاف نہیں ملے گا جو ایڈمنسٹیشن کے دبا اور ان کی ناٹوں کی کوئی وضائے سے اس کے ظلم کی وضائے سے اس نے خودکشی کر لی بتاؤ گو گئی تم کیا کہنا چاہ رہے ہو میں دور السلام کی سرزمین میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ ہم کو جمہوریت پر بھروسہ ہے اور رہے گا ہم کو عدالت پر بھروسہ ہے اور رہے گا سپریم کورٹ پر بھروسہ ہے اور رہے گا مگر یہ کیسا چیف جسٹس تھا سابقہ اور نریندر موڈی جی آپ نے کیسے عدمی کو امپی بنا دیا پرائی منسٹر آپ نے تو بہت بڑی غلطی کر دی آپ نے ایسے عدمی کو اپائنٹ کیا سیلیک کیا جو خود چیف جسٹس کے کرسی پر بیٹھا تھا آج کہہ رہا ہوں امپی بن کے عدالت میں کچھ نہیں ہوتا ریم شیکلڈ ہیں غریبوں کو انصاف نہیں ملے گا ارے گوگئی کو کیوں بنائے موڈی جی آپ آپ کو کوئی اور نہیں ملا کیوں ملا گوگئی ہاں میں جانتا ہوں گوگئی کو کیوں بنائے آپ مگر ایسے عدمی کو بنائے اچھا آپ دیکھئے دنیا کے مشہور کانسٹیوشنل ایکسپٹ کلارک کننگم ویلیم ہوبارڈ نے کیا کہا تھا بھارت کے سپریم کورٹ کے بارے میں دو موس پاورفل کورٹ این دو ورڈ اور شاید گوگئی نے دیکھا ہوگا جانتا بھی ہے گوگئی یہی سپریم کورٹ تھا جس نے کہا تھا کہ جب گجرات جل رہا ہے تو وہاں کا چیف مینسٹر نیرو کی طرح بانسری بجا رہا ہے یہی سپریم کورٹ نے پورے ایمپیز کو ایمیل ایز کو الیکشنڈر نے وانوں سے کہا ہے کہ تم کو اپنے خلاف جو کرمنل کیسے دکھانا پڑے گا یقیناً سپریم کورٹ میں کمزوریاں ہیں مگر ایک سابقہ چیف جسٹس بولے گا آئے کچھ نہیں کوئی بروسہ نہیں کیسا ہوگا اور کوئی کنٹم نہیں کوئی آواز نہیں کوئی چیخ پکار نہیں کوئی ٹی وی پہ پروگرام نہیں نہ چھے بجے نہ نو بجے کچھ نہیں کیونکہ گوگوئی ان کا ہے اور وہ اسی غیر ہے یہ ان کی سیاست ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اچھا گوگوئی نے کیا کہا کہتا ہے کہ ہم کو پانچ ٹریلین ڈالر کی ایکانومی چاہیے مگر ہمارے پاس we want to fight ٹریلین ایکانومی but we have a ram shackled جوڈی شری ارے گوگوئی جوڈی شری عدلیہ کا کام ایکانومی کو چلانا نہیں ہے جوڈی شری کا کام انصاف دلانا ہے انصاف جوڈی شری کا کام یہ نہیں ہے پانچ ڈالر ٹریلین ایکانومی بیس پرسنٹ ہو جائے دس پرسنٹ جی ڈی پی ہو جائے جوڈی شری کا کام انصاف دلانا ہے یہ ایسی ادمی کو ہمارے بھارت کے وزیر آزم نے اس کو ایم پی بنایا اچھا اور ایک بات ہم یہ پوچھنا چاہ رہے گوگوئی صاحب سے آپ جب بیٹھے تھے آپ نے جوڈی شری کو انشاکل کرنے کے لیے کیا کیا آپ نے کچھ تو کیا ہوگا نا نہیں کچھ نہیں آج آپ بتائیے کہ ایک سابقہ چیف جسٹس جس کو نرندر موڈی نے ایم پی بنایا ان کی گورنمنٹ نے بنایا اب کوئی دیوانہ بھگ بولے گا موڈی جی نہیں بنایا پریزیڈنٹ بنایا ارے دیوانے کانسٹیوشن پر جا کے گورنمنٹ کی سفارش پر صدر جمہوریہ ایم پی بناتی ہیں یہ انڈین جوڈی شری سسٹم اب تو بعض وقت ایسا بھی لکھتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ کہاں کہاں پہنچ جائیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں یہاں پر اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ احمد آباد میں جو مسلمان بچی کا دردناک دل سوز ویڈیو آیا ہے جس نے خودکشی کر لی میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں چاہے آپ کوئی بھی مذہب کے ہو یہ جہز کی لانت کو ختم کرو جہز کی لانت کو ختم کرو اگر تم مرد ہونا تو بیوی پر ظلم کرنا مردانگی نہیں ہے بیوی پر کو مارنا مردانگی نہیں ہے بیوی سے پیسوں کا مطالبہ کرنا مردانگی نہیں ہے تم مرد کہلانے کے بھی لائق نہیں ہوگا اگر تم ایسی حرکت کروگے وہ معصوم بچی پر ظلم کیا گیا وہ تنگ آگئی جہز کی لانت کی جہز جہز کا مطالبہ اس آدمی کے مارنے اور پھیٹنے پر اور اس نے اتنا بڑا اخدام کر لیا شرمانی چاہیے ان گھر والوں کو جنہوں نے ہماری اس بیٹی کو مجبور کیا میں تو اللہ سے دعا کروں گے اللہ تم کو غارت کرے تم لوگوں کو ہر باپ کی تکلیف تم نہیں سمجھ سکتے اگر کوئی باپ خبر میں جاتا ہے میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو زندگی کے آخری سانسے لیتے ہیں اور اپنا ہاتھ پکڑ کر دھیمی سے آواز میں کہتے ہیں اصد صاحب بچی کی شادی ہے انتظام کرا دو مرنے سے پہلے کچھ ہو جائے کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کو کتنے مورتوں کو تم مارو گے کیسے تم مرد ہو جو بچیوں کو مار رہے ہیں ان کی جانے لے رہے ہو کیا تم میں انسانیت مر چکی ہے اور ایسے ایسے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں تھپڑ مارتے ہیں اور نکل کر اپنے آپ کو بڑا فرشتہ کہلاتے ہیں ارے یاد رکھو تم دنیا کو دھوکہ دے سکتے عمر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سمجھ رہا ہے اور اللہ ضرور مظلوم کا ساتھ دے گا اللہ مظلوم کا ساتھ دے گا میں ان تمام مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تھا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے کہیں جو اپنی بیویوں سے چھا برتاؤ کرے گا یاد رکھو اگر تم اپنی بیویوں کو مارو گے تو کل یہی مار کا تم کو حساب حشر کے میدان میں دینا پڑے گا جو مسلمان ہیں بتاؤ میرے کوئی ایک مثال دو کہ ہمارے نبی ہمارے رسول جن کے نام کے خیرات کا صدقہ ہم کہتے ہیں کیا انہوں نے کبھی ہماری امت کی ماں کو مارا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دو تم کہتے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں ارے شرم سے ڈوب مرو تم رسول اللہ کی امتی ہو اور اب بچی کو مارتے ہو اس بچی سے جہز کا مطالبہ کرتے ہو ارے اسلام میں جہز کا مطالبہ کرنا حرام ہے حرام ہے حرام ہے تم سور کا گوش بھی نہیں کھا رہے بلکہ تم حرام کام کر رہے ہو ہتم کرو جہز کو کیا لے کے جاؤ گے خبر میں حدراباد کی دکھن کی تاریخ بھری پڑی محلات ہیں بادشاہوں کے ان کے مقبرے پر آج پھول ڈالنے مالا کوئی نہیں ہے کیا لے کے جاؤ گے تم کسی بچی پر ظلم کر کے کتنی دولت تم کو چاہیے ظلم کرے اس بچی پر تکلیف ہوتی ہے شرمندگی ہوتی ہے سونچو اس بات کو ختم کرو ان برائیوں کو اپنے معاشرے سے بچیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لئے کہہ رہا ہوں بلکہ دنیا کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بیٹی سے ملنے جاتے شہزادی جنت سے یا وہ آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابزادی کے لئے کھڑے ہو جاتے بیٹی کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے حضرت فاطمہ کے لئے پیشانی پر بوسا دیتے اپنی بیٹی کو اور تم کیا کر رہے ہو میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ مندلس کے ذمہ داروں کی مندلس کے ذمہ داروں کا جلسہ ہے ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ پہلے اگر ہمارے گھر میں ایسا ہو رہا ہے اس کا خاتمہ کرو ہمارے محلے میں ہو رہا ہے سمجھاؤ ان لوگوں کو سمجھاؤ ان لوگوں کو اور میں ہماری بیٹیوں سے کہوں گا کہ ڈرنا نہیں تم کبھی تم ہرگز اپنی جان نہیں لینا تم کبھی اپنی جان نہیں لینا کبھی نہیں لینا تم اپنی جان تم زندہ رہا ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہاری جان کی خیمت ہے میری بیٹیوں اگر تمہارا باپ تمہارا باپ تکلیف میں تو ہم بھی تکلیف میں مگر کبھی اپنی جان مت لو چھوڑو لات مارو اس گھدے کو اس ظالم کو جو تم کو مارتا ہے تم سے جہز کا مطالبہ کرتا ہے تمہاری زندگی بہت بڑی ہے لات مارو اس کو قانون کو استعمال کرو مت گزارو ایسے ظالموں کے ساتھ زندگی کیا فائدہ اس باپ پر کیا بیچ رہی ہوگی جو ویڈیو دیکھا ہوگا اپنی بچی کی موت کا زندہ رہتے ہوئے مر گیا ہوگا اگر زندہ آئے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اس برائی کا خاتمہ ہم کو کرنا ہے عورتوں کو حقیر مت سمجھو عورتوں کا ساتھ دو عورتوں کا ساتھ دو ان کو ہم کو معاشرے میں آگے بڑھانا ہے یقینا جو ہجاب پہنتے ہیں کوئی روکتا نہیں برخہ ہجاب ان کی تلقی کی نہیں روک سکتا کل ناسک سے ایک بچی میرے کوئی فون کی اور بولی ایسا ہوت دنوں میں ایسی تمہارا بہت بہت نام سنی جا گرم لہجے میں بات کر رہی تھی میں سمجھا کچھ ہے اب میں لے اممہ ریکارٹ تو نہیں کر رہے ہیں تو وہ لے نہیں نہیں بات کرنا ہے میں لے بولو بولے میرے کو ہیدر آباد کے ایرانوٹیکل یا سکول ہے اس میں میرے کو پائلٹ کی ٹریننگ حاصل کرنا ہے میں اس کے امتحانات پاس کر لی میری فیز بیس لاکھ ہے آپ کیا مدد کر سکتے میں بولا اممہ ریکارٹ تو نہیں کر رہے بولے بار بار کیوں پوچھ رہے آپ میں لے نہیں پھر چلا دیتے میں لے انشاءاللہ تعالیٰ میں معلوم کروں گا اب بچی کیا بولی میں مسلمان بچیوں کے لیے رول موڈل بننا چاہتی ہوں وہ اسی صاحب میں پائلٹ بننا چاہتی ہوں اور بنے ہدر آباد میں ہدر آباد سے بھی ہمارے ایک اردو اخبار کے سیاست کے ذمہ داروں نے ایک بچی کو ٹریننگ دلائی تھی وہ پائلٹ بنی بولی میرے کو پائلٹ بننا ہے اسو دنوں اسی صاحب میں رول موڈل بننا چاہ رہی ہوں میں سلام کرتا ہوں ان بچوں کے سپیرٹ کو اگر آپ کو اللہ نے بیٹی دی تو بیٹے سے زیادہ اس کو خابل بناؤ بیٹے سے زیادہ اس کو علم دلاؤ اور یاد رکھو میں بھی صاحب اولاد ہوں مگر جتنی محبت میں اپنی بیٹیوں میں دیکھتا ہوں اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے مجھ پر میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ بات کہنا ضروری سمجھتا تھا اسی لئے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اچھا اب ایک اور اہم بات انشاءاللہ ایک بیئے سے پہلے بات کو ختم کرلوں گا یہ کوویڈ کی وجہ سے تخریر کرنے کا موقع ہی نہیں ملانا دار السلام میں جلسہ نہیں ہوا وہ رحمت العالمین کا جلسہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر ہوا بہت سے ہمارے جلسے یہ یہ بیماری کی وجہ سے وائرس کی وجہ سے ذرا جلسے نہیں ہوئے اپنے گھر میں نہیں ہوئے دوسری جگہ سب ہو رہے تھے تو ذرا اپنے گھر میں ہو رہا ہے ذرا دل کی بڑاست نکال رہا میرے کو بھی خوشی ہو رہی آپ پورے یہاں پر دیکھ کر دل باغ باغ ہو رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے اس لئے میرے بھائی کہ دار السلام میں کیا ہے نہیں معلوم جب مرحوم خائد سالہ رحملت کو پہلی مرتبہ دو ہزار دو میں ہر ٹیک ہوا اور سٹینڈ ڈالا گیا تھا خائد کو اور کیر نامپلی میں خائد کا علاج ہوا جب وہ گھر واپس جا رہے تھے آگنو دن کے بعد تو احمد پاشا خادری اس بات کے گواہ ہیں کہ سالہ رحملت نے احمد پاشا خادری کو اور اکبر کو بلا کر کہا کہ میاں گھر جانے سے پہلے میرے کوئی دار السلام لے کر جاؤ میں آٹھ دس دن سے دار السلام نہیں گیا تو یہیں سالہ رحملت کو سیڈیوں پہ لائے تھے کمزور تھے سالہ رحملت بیماری کی وجہ سے مگر جیسا دار السلام میں جا کر بیٹھے اتنا اللہ ان کو اتنا طبیعت اتنی اچھی کر دیا ہشاش بشاش ہو کر اپنے گھر کو گئے تو ہمارے لئے یہ دار السلام ہمارے لئے بڑی ایک عظمت کی جگہ ہے ایک مبارک جگہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ نہیں معلوم میرے زندگی کا سفر کب ختم ہوگا کس مخام پر ختم ہوگا یا میری لاش بھی ملے گی یا نہیں ملے گی مجھے نہیں معلوم اگر زندہ رہا اور یہاں سے گیا جسم کے ساتھ تو انشاءاللہ تمہارے کھندوں پر ہی جاؤں گا اور تمہاری دعا مغفرت کا طلبگار ابھی بھی ہوں اور جب بھی رہوں گا بہرحال میرے عزیز دوستو اور بزرگو ایک بڑے عرصے کے بعد تارو السلام کی سرزمین پر یہ جلسہ ہو رہا ہے اور الحمدللہ احیاء منلس اتحاد المسلمین کا جلسہ ہو رہا ہے میرے عزیز دوستو نرندر موڈی کی حکومت نے ایک نیا خانون بنایا آئی ٹی رولز یعنی اب آپ واتس ایپ کرتے واتس ایپ کرتے نہ پھورے کتنے لوگاں کرتے ہیں ہاتھوں اٹھا ہم اب پریشانی میں آگئے تم لوگاں اب واتس ایپ آپ جو کرتے نہ اب مثال کے طور پر ایک واتس ایپ آپ کو کسی عرب ممالک سے آیا اس میں لکھاوا ہے کہ ایک عرب کہہ رہا ہے حبیبی میں نے موڈی کو کہہ رہا ہے حبیبی آٹھ کی چیز آٹھ روپے کی چیز تو اسی میں بیشتا ہے تو موڈی جی بولے it is business brother this is business یہ business ہے اب وہ آگیا آپ کو چندرائن گھٹا ہمیں بارکس میں بارکس میں آگیا اب وہ بچہ دیکھ کے بولا پورے عربوں کا علاقہ ہے یمنیوں کا غیور خوم ہے وہ تو انہوں کیا کرے واتس ایپ کو فارورڈ کر دیے ایک ہو گیا دوسرا آپ گھر کو جا رہے دارو سلام سے نکل کے ہم کو بھی آتا واتس ایپ آیا ذرا ہاتے آتے کوت میر کا کٹا لالو ذرا ہاتے آتے سودا لالو گھر میں کو آگے نامپلی مارکٹ سے چوک کی مارکٹ سے مرگی کٹا کے لاؤ واتس ایپ پہ آتا اور کیا کرتے عورتہ ہاں بیویاں آج کل ذرا اس پہ زور دینے کے لیے ایموجی آتا ایموجی معلوم نا غصے کا چہرہ ڈالتے ہیں آنا دیکھو آپ دیکھے ملتے ہیں ارے کیا ہے ارے کوت میر کا کٹا بنا دیئے میرے کو خیر آپ لے کے چلے گئے اب نریندر موڑی کی حکومت کیا کہہ رہی کیسا تم فارورڈ کرے کوت میر کا کٹا کیسا فارورڈ کرے ہیا حبیبی کو اوریجینیٹر کون ہے اور خانون یہ بنائے کہ اس کے اوپر پبلک آرڈر پیدا ہو سکتا اگر عرب ممالک سے کوئی واتس اپ آیا تو موڑی حکومت نے خانون منا دیا کہ بھارت کے اور اس عرب ممالک کے تعلقات خراب ہو سکتے یہ بھارت کی سوورنیٹی کے مسئلہ آپ پہ کیس بک کریں گے اب تم بتاؤ کہاں سے اوریجینیٹر ہوا یہ یہ رولز ہیں اس کے یہ اس کے رولز ہیں آئی ٹی رولز میں نکال کے لائیا تھوڑا کل رات میں ذرا بیٹھا تھا جان جو جانکار لوگ ہیں ان سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہے بھائی میں نے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ فرسٹ اوریجینیٹر کون ہے آخر یہ کیوں آپ کو کیوں فکر بھائی میں کوت میرے کا لگ جاتا ہوں آلو لگ جاتا ہوں بھاجی لگ جاتا ہوں آپ کو کیوں فکر بولیں گے نہیں نہیں دیکھو انہوں نے کئیسی بات کر رہے آپ کیوں دیکھنا چاہ رہے میرے میسیج کو جتے نیوز کے چینل ہیں چاہے وائر ہو کیروان ہو سکرال ہو پرنٹ ہو یہ ڈیجیٹل نیوز چینل ہیں ان کو بھی خانون لگو باہر کے اگر اخبارات یہاں سے جیساں نیو یارک ٹائم سے واشنگٹن پوسٹ ہے یہ تمام اخبارات اگر نیوز آپ بتاؤ اوریجنیٹر کیا کر رہے آپ ان پہ بھی ایکشن کیا کریں گے انٹر ڈپارٹمنٹل کمیٹی بنائیں گے اور وہ لوگ یہ دیکھیں گے کہ نیوز اگر غلط ہے آپ معافی چانا یہ ڈیلیٹ کرنا اور نہیں تو پھر آپ پہ اوپر آفینس لگا دیں گے موڈی جی یہ کیوں کر رہے آپ اچھا نریندر موڈی صاحب کا کل دیکھ رہا تھا میں معلوم کیا دسمبر دوزہ سترہ میں نریندر موڈی بھارت کے بدان منتری نے اپنے بی جے پی کے ایمپیس کو کہا تھا شکایت کی بلکہ کہ تم لوگ میرے کو جواب نہیں دیتے میتروں ایمپیس کو کہا صحیح کہا جوک نہیں ہے تم میرے کو جواب نہیں دیتے میں تم کو گوڈ ماننگ کا میسیج بھی جاتا ہوں تم واپس میرے کو گوڈ ماننگ کا ایمپیس سے بول رہے کہ میں تم کو گوڈ ماننگ کا میسیج بھی جاتا ہوں اور تم میرے کو واپس گوڈ ماننگ نئی بولتے موڈی جی انہیں گوڈ ماننگ نہیں بولا تو ہماری ماننگ کیوں خراب کر رہے آپ کیوں آپ آپ کو گوڈ ماننگ نہیں بولے تم بولنا گوڈ ماننگ آپ کو نہیں بولتے گوڈ ماننگ ہم بولتے کسانوں کا کام کرو ہم بولیں گے دلی کے فسادات میں مرنے والوں سے انصاف کرو سکھوں سے انصاف کرو مگر موڈی جی بورے میرے کو گوڈ ماننگ کا جواب بھی نہیں دیتے میرے ایمپیز یہ ٹی وی والے بولیں گے کب بولے انہوں بولو ڈیسمبر 2017 دیکھ لو جا کے اگر تھمزہ پھے تو کچھ نہیں کر سکتے ہم بھی ہیں مگر تھوڑا تھوڑا پڑھنا آتا میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسی لیے ہم یہ آئی ٹی روز کے خلاف ہیں ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو نکالیے یہ بھارت کے سنویدھان کے خلاف ہے آپ پریویسی کا ججمنٹ آ گیا ڈیٹا کے روز کیوں نہیں بناتی آپ ڈیٹا کے روز بنائیے نا کچھ نہیں بنائیں گے آپ نہیں کوئی بس ہر چیز پر جھاکنا ہر ایک کی کنڈی میں منڈی دالنا بولتے ہیں حیدر آباد نے اپن ارے کئی کو دال رہا ہے ہر ایک کی کنڈی میں منڈی ان کو بہاش ہو ہر ایک کی کنڈی منڈی تم کیا کر رہے کیا کھا رہے کیا پی رہے کیا پین رہے کس سے شادی کر رہے اس سے شادی مت کرو اس سے کرو ارے آپ کو کیا ضرورت ہے بھائی صاحب میں تو کر رہو نا گھر میں ہیں آپ کو کیا کرنا ہے کوت میر کا کٹا ہی لے کر جا رہا ہوں مگر وہ فرس اوریجنیٹر کون ہے آپ کو فکر نہیں ہے ڈلی کے فسادات کے بارے میں ایک سال ہو گیا ڈلی کے فسادات ہو کر فیضائن کو کس نے مارا بھارت کے وزیر آزم بتائیے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں فیضائن کو وہ بچہ جو چار بچے زمین پر لیٹے ہوئے تھے حضرت پولیس جن کو مار رہی تھی اور جنگن من پڑو مسٹر موڈی فیضائن کو کس نے مارا فیضائن کو مارنے والوں کو آپ کیوں نہیں پکڑتے جنہوں نے کہا تھا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو ان کو نہیں پکڑتے وہ آرام سے پھر رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں فیضائن مر گیا اس کی فکر نہیں ہے اور پھر کتنوں کا نام لوں مسٹر موڈی بتائیے آپ آپ کے سامنے نام لے رہا ہوں یہ کیروان میکزین کا پہلی مارج کا ریپورٹ ہے ایک فیضائن خان نام کا بچہ خالی سمکارٹ بیچا چار مہنے جیل میں تھا کوٹ اس کو بیل دی اشفاق حسین الیکٹرک شاب کا اس کو جسم پہ پانچ گولیاں مار دیئے دس دن پہلے مرنے سے پہلے اشفاق کی شادی ہوئی تھی مسٹر موڈی اسے انصاف کب ہوگا پھر اس میں پندرہ سال کا نتین کمار یہ ہمارا ہندو بھائی کا بیٹا تھا کھانا لانے کے لیے نکلے 26 شبر رجی کو اس کے والد کو فون آیا کہ اس کی ڈیڈ باڈی جی ٹی بی ہسپٹل میں کون مارا نتین کمار کو 85 سال کی اکبر بیگم کو زندہ جلا دیا گیا 19 سال کی آخب کو سر پر مار کر ختل کر دیا گیا آمیر جس کی چار سال کی بیٹی آگ بھی اپنی باپ کے لیے تلپ کی ہے آمیر خان اور حاشم دو مر گئے دونوں بھائی تھے کوئی انصاف نہیں محمد وکیل 52 years اس کے آنکھ میں لاکہ ایسٹ پھیک دیئے آج بھی وہ تلپ رہا ہے کوئی انصاف نہیں ملتا اور پھر چوبیس سبرری کے دن ڈلی پولیس کا ایک سب انسپیکٹر محمد فرخان کو گولی مار کر شہید کر دیا چشمدید گوائے مسٹر موڈی آپ انصاف نہیں کر رہے حکومت آپ کی ہم چاہتے ہیں کہ حکومت انصاف کرے انصاف کرنے سے ہی امن پیدا ہوگا امن مضبوط ہوگا اگر حکومت واقعی میں سب کا ساتھ سب کا وشواز سب کا وکاس کی بات کرتی ہے تو بھارت کے پدان منطری کو ڈلی کے فسادات میں مرنے والوں سے انصاف کرنا پڑے گا ففٹی ٹو لوگ مر گئے جس میں سے چالیس ففٹی ون مسلمان تھے اور ماباخی ہمارے ہندو بھائی تھے سب سے انصاف کرنا ہے جنوسائیڈ ہوا وہاں پر اب تک ایک سال ہوا کچھ نہیں ہو رہا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ کوویڈ کے کے لیے ویکسین آیا ہے ویکسین لیئے ویکسین لینا ہے آپ کو اپنی جان کو بچانا ہے اس میں کوئی سی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت سے ہمارے لوگوں کو ہم نے کھو دیا یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ احمد پاشا خادری صاحب کو دو مرتبہ کوویڈ ہوا مر اللہ نے ان کو سہت دے دیا اللہ کا بہت بڑا کرم امتیاز دلیل کو کوویڈ ہوا اللہ نے ان کو شفاہ دے دی بہت سے ہمارے راکی نے بل دیا کہو اللہ نے ان کی شفاہ دے دی بعض مندلس کے چہنے والے مندلس کے ذمہ داران ان کی موت ہو گئی اللہ ان کی مغفرت فرمائے ہمارے ملک میں ایک لاکھ ستر ہزار سے زیادہ لوگ کا انتخال ہو گیا کوویڈ وائرس سے اسی لئے میری آپ سے التجاہ ایک گزارش ہے کہ انجیکشن لگائیے درنے کی ضرورت نہیں ہے اب وہاں لگے تو ایسا ہوتا کچھ نہیں ہوتا گھر میں اتباتا سنتے بیوی کے ذرا خالی چمٹی لیے تو کچھ نہیں ہوتا لے لو جا کے انجیکشن لینے کا ہے وائرس سے بچنا ہے اور پہلے آپ بھی لو اپنے گھر والوں کو دلاؤ خالی جا کے بیگم کے ساتھ اوہ میں لے لیا دیکھو نہیں اپنی بیٹی کو بھی جو بیس باوے جو بڑی عمر کی ہے اپنی ماں کو اپنی دادی کو پہلے بزرگوں کو دلاؤ جو پینسٹھ سال کے اوپر ہے پہلے ان کو دلانا ہے ان کو پہلے دلانا ہے لیجئے انجیکشن اور میری آپ سے گزارش ہے کہ منلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرئے منلس اتحاد المسلمین کی ابتدائیوں کو اور مضبوط کرئے اور اپنے بزرگوں کے جذبے کو زندہ رکھئے اخلاص کے ساتھ کام کرئے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين